جان لے وہ حملے کے بعد عمران خان کا پہلا بیان اللہ نے مجھے نئی زندگی دی کہا عمران خان نے دوبارہ پوری طاقت سے لڑوں گا عمران خان نے کہا میری رڑائی آگے بھی جاری رہے گی عمران خان جو ابھی شوکت خانم اسپتال میں جن کا علاج چل رہا ہے انہوں نے گولی لگنے کے بعد یہ بات کہی کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی بخشی ہے ٹھیک ہونے کے بعد دو گنی طاقت کے ساتھ لڑوں گا پوری طاقت کے ساتھ لڑوں گا عمران خان نے کہا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب سیویل وار والے نوبت آگے دکھائی دے رہی ہے وہاں پر لوگوں کو اور اسی لیے لوگوں سے زبط رکھنے کی سیم رکھنے کی گزارش کی جا رہی ہے الگ الگ جگہوں سے آ رہی تصویریں آگزنی کی تصویریں پروٹس کی تصویریں بتا بھی رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں درد سے چھٹ پٹاتے ہیں عمران خان نیچے کنٹینر سے جب ان کو وہاں باہر نکالا جا رہا تھا اور ان کے گاڑی کی طرف لے جائے جا رہا تھا تب کی یہ تصویریں ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری طاقت سے اپنی لڑائی کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے وہاں دوسری طرف عمران پر حملے کا بدلہ لینے کی بعد فواد چودری کر رہے ہیں پی ٹی آئی کارکرٹو سے بدلہ لینے کی اپیل کر رہے ہیں اور عمران پر حملے کے بعد لانگ مارچ کی بھی انہوں نے اپیل کیے ہیں جس کا صاف مطلب ہے کہ اب اس پورے ماملے کو اس جان لے وہاں حملے کی گھٹنا کرم کو آنے والے وقت میں عمران کی پارٹی ایک بڑا ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گی اور وپکش پر اب یہ تیہ ہے کہ اپنے پرتی دندھوں پر انہی باتوں کو لے کر حملہ کرے گی ہمارے اس بچوں کا خون یہاں پاہا ہے ہمارے لینڈر کا خون یہاں پاہا ہے یہ بدلہ لوگ ہے پورے پاکستان کے طریقے انصاف کے لوگوں کو میں کہتا ہوں وعدہ کرو بدلہ لو جس طریقے سے ہم امد کی پارٹی ہے ہم بدلکہ والی پارٹی نہیں ہے لیکن ہمارے لینڈر کے اوپر بدلکہ سے ہم نہ کیا گیا ہے پوزدل لوگ جو اس کے پیچھے ہیں وہ کار کھول کے سن لیں آپ کار کھول کے سن لیں ہم اس کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ تو فواد چودری کو آپ نے سنا انہوں نے کہا پورے حملے کا بدلہ لیا جائے گا اور عمران کو پہلے سے حملے کی آشنکہ تھی عمران خان نے کل ہی حملے کی آشنکہ جتائی تھی عمران نے بدھوار کو ہی پولیس سے شکایت کی تھی سات اکٹوبر کو بھی عمران نے ہتیا کی آشنکہ جتائی تھی تو اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں عمران خان نے پہلے ہی اپنی ریلی کے دوران اپنے لانگ مارچ کے دوران اس بات کی آشنکہ جتائی تھی کہ مجھ پر اٹیک ہو سکتا ہے اور اس کو لے کر شکایت بھی درچ کرائی گئی تھی نے اپنی ریلی کے دورانا گئی تھی بات کی آشنکہ جتائی تھی موسیقی